صورت القریش مرکزی مضمون قریش کو توحید اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے زمانہ نزول تین سے چار نبوی ہے جب لفظی ترجمہ ہم کر رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ لفظ قریش پر ہم تفسیر میں بات کریں گے اس کا جو مادہ ہے قاف را شین ہے قارشا یقرشو قارشا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اچھا اب یہ جب جمع کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا تعلق ہے پورے مضمون سے تھوڑا سا اس کا پسپنظر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ سے نکل کر پورے عرب میں بکھر گئی سکیٹر ہو گئے جگہ جگہ جا کے وہ آباد ہو گئے ان میں سے ایک فر تھا کس کا فر تھا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے میں وہ نام لکھ دیتی ہوں یہ نام آپ اپنے پاس لکھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہے مختصر سا شجرہ شجرہ سمجھتے ہیں فیملی ٹری چھوٹا سا یہ نام کم از کم ہمیں آنے چاہیے قسی بن کلاب سواد سے قسی یہ تقریباً چار سو عیسوی کی شخصیت ہیں یعنی عیسی علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے چار سو سال کے بعد قسی آئے تھے مکہ میں قسی بن کلاب ان کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا عبد مناف یعنی کہ مناف کوئی ان کا دیوتا تھا یا کوئی دیوی تھی تو عبد مناف کا مطلب کیا ہوا جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ تو عبد مناف کا مطلب کیا مناف کا بندہ مشرک نام تھا اس لئے کہ مشرک ہی تھے تو قسی بن کلاب کا ایک بیٹا تھا عبد مناف عبد مناف کا ایک بیٹا تھا حاشم حاشم کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد المطلب اب آپ نے کہا ہاں یاد آیا آپ کو یہ کون ہے عبد المطلب عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ اور عبداللہ کے ایک ہی بیٹے تھے کیا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مختصر صاحب کا شجرہ ہے اتنا تو ہمیں آنا ہی چاہیے قوسی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں قوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد تھے انسیسٹر تھے قوسی کو خیال آیا تھا کہ اپنے قبیلے والوں کو مکہ میں جمع کر لینا چاہیے جو پورے عرب میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں تو انہوں نے سب کو انوائٹ کیا کہ تو مکہ آجاؤ سب مکہ آکے جمع ہو گئے تو قراشہ کا مطلب کیا دیکھا تھا ہم نے جمع ہونا تو جب یہ سارے جمع ہو گئے تو یہ واحد قبیلہ تو نہیں تھا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا تو اس کا نام پڑ گیا قریش اچھا یہ قریش کیا ہے جیسے ایک نام ہوتا ہے شریم 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 سے بنتا ہے نام شرائم یا حسن نام ہے حسن سے نام بنتا ہے حسین تو حسن نام ہے حسین کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوٹا حسن شریم نام ہے شرائم کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا شریم افیرہ نام ہوتا ہے اس سے بنتا ہے افیرہ تو یہ ایک ایرابک لینگویج میں یہ ایک سٹائل ہے ایک وزن ہے فوائل کا وزن وزن تو ہم نے یاد ہے بات کی تھی تو یہ فوائل ایک وزن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم مسغر چھوٹا کرنے والا اسم سغیر لفظ ہوتا ہے نا سغیر سغیر سے مسغر بنا ہے سغیر کا مطلب چھوٹا اسم مسغر چھوٹا کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سدائس شیخ سدائس یہ سدائس اسی طرح فوائل کا وزن ہے یہ فوائل کے وزن کے اوپر ہے عمر نام ہے اب فوائل کے نام پر بنائیں زرہ عمر عمیر عمیر بنتا ہے یہ انگلیش لینگویج میں نہیں ہوتا اردو میں ہے ہم کہتے ہیں پلنگ سے پنگھوڑا ایسے باغ سے بغیچا ایسے بات کرتے ہیں نا بیٹی سے بٹیا اس طرح سے لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں انگلیش میں یہ سٹائل نہیں ہے اس میں مسغر بنانے کا تو قریش کا مطلب پھر کیا ہوا یہ فوائل کا وزن ہے کہ چھوٹا قبیلہ چھوٹے چھوٹی سی تعداد لوگوں کی جو کہ جمع ہو گئی ہے تو اس وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش پڑ گیا یا یہ کہتے ہیں کہ اس قبیلے کا نام ایک مچھلی کے نام پر رکھا گیا ہے اس مچھلی کو بھی قرش یا قریش کہتے ہیں قرش اور ایک ایسی مچھلی ہے یہ ایسی مچھلی ہے جو دوسری مچھلیوں کو تو کھاتی ہے اور اس کو خود کوئی نہیں کھا سکتا اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگی شارک ہوگی کے کیا ہوگی اور کہا جاتا ہے کہ اس کا بائٹ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے اس کا کاٹا بڑا خطرناک ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ شارک کی بات کر رہے ہوں اللہ ہی جانے تو یہ تو اتنی بات ہوگئی قریش پر اور یہ قریش کا قبیلہ انتہائی موزز قبیلہ اس میں بڑے بڑے ایکسٹر آرڈنری لوگ پیدا ہوئے تھے جن کو کہ مکہ کی سرداری حاصل ہوئی تھی یہ معمولی قبیلہ نہیں تھا اور ہم جانتے کہ جینز جو ہیں یہ آگے چلتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر معمولی اور آپ کا قبیلہ بھی نہایت غیر معمولی جو آپ کو جینز آپ نے انہیرٹ کی تھی وہ معمولی نہیں تھی وہ لیڈرشپ کی جینز تھی جو آپ کے اندر آئیں تھی ایک تو اسماعیل ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد پہ دیکھیں قسائی خود بہت بڑے لیڈر تھے عبد المناف کے بعد حاشم بہت بڑا مقام تھا ان کا عبد المطلب کی ایسی زبردست شخصیت تھی عبد المطلب کی کہ تقریبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخیر میں بھی جو لوگ آ کے آپ سے ملتے تھے وہ پوچھا کرتے تھے اچھا تم کے عبد المطلب کے پوتے ہو تو وہ بڑی بات تھی یعنی کہ اتنی مشہور شخصیت تھی عبد المطلب جو پورے عرب میں مشہور تھی اور جو بات پھیلی تھی وہ یہی پھیلی تھی کہ عبد المطلب کے پوتے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگ ایڈنٹیفائے کرتے تھے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہ اچھا تم عبد المطلب کے پوتے ہو اس لیے کہ عبد المطلب کیوں مشہور اتنے تھے انہوں نے آب زمزم کو دوبارہ سے ری ڈسکور کیا تھا ہوس جو تھا زمزم کا جو کواں تھا وہ کھو چکا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کہاں چلا گیا اور سوچے کتنی دقت ہوتی ہوگی لوگوں کو پانی کی جو عمرے کے لیے حج کے لیے آتے ہوں گے اس لیے کہ مشرق بھی عمرہ اور حج تو کرتے تھے تباہ کرتے تھے وہ خود پانی لے لے کر ان کو آنا پڑتا ہوگا قافلوں کے اندر عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا کہ کہاں پر ہے یہ چشم یہ کواں زمزم کا اور انہوں نے پھر زمزم کا کواں کھوٹ کے اس کو برامت کر لیا تھا تو آپ سوچیں نہ کہ کہاں کہاں ان کی شہورت پہنچی ہوگی کہ عبد المطلب نے اس کو ڈسکور کیا ہے دوبارہ سے ری ڈسکور کیا تھا اس کو اس کے علاوہ بھی شخصیت کے حساب سے بھی جو ہم نے سورہ فیل پڑی ہے اور اسحاب الفیل اور ابراہ کا واقعہ ہم نے پڑا ہے ابراہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عبد المطلب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو بہت متاثر ہوا تھا ان کی وجاہت سے اور ان کی ذہانت سے شکل صورت کے بھی بہت خوبصورت تھے ذہین بھی بہت تھے اور شخصیت کے اندر وجاہت تھی روب تھا شخصیت میں تو تھوڑا سا ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو صورت کا آغاز ہو رہا ہے یہ خود غیر معمولی سا انداز ہے حرف سے آغاز ہو رہا ہے لی عام طور پر حرف سے نہیں آغاز ہوتا صورتوں کا یا تو اسم سے ہوتا ہے یا فعل سے ہوتا ہے اب یہ جو لی ہے لی ایلا فی قریش لی ایلا فی قریش چونکہ قریش معنوس ہوئے لیٹرلی ترجمہ ایسے ہے اس کا تو بعض نے کہا یہ اس لیے ہے کہ اس کا پچھلی سورت سے تعلق ہے سورہ فیل سے اور بعض تو اس کو ایک ہی سورت ٹریٹ کرتے ہیں سورت الفیل اور سورہ قریش کو ایک ہی سورت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ملا کے پڑھتے ہیں لیکن بہرحال یہ دو الک سورتیں ہیں اس کے آغاز میں بسم اللہ آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لی ایلا فی قریش چونکہ قریش معنوس ہوئے تو یہ لی کو بعض نے پچھلی سورت سے جوڑا ہے کہ اللہ نے اسحاب الفیل کو اس لیے حلا کیا تاکہ قریش کے دل میں بیت اللہ کے رب کی عظمت پیدا ہو جائے اور وہ اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائیں بت پرستی چھوڑ دیں کیوں حلا کیا اسحاب الفیل کو لی ایلا فی قریش تاکہ قریش کے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے ایک اللہ پر جڑ جائیں اسحاب الفیل کو کیوں بھوسا بنایا کعصف معقول کیوں بنایا فجع لہم کعصف معقول لی ایلا فی قریش اس لیے بھوسا بنا دیا اسحاب الفیل کو تاکہ قریش بچ جائیں ان کے دل جیتنے کے لئے اور کچھ نے اسلام کو تاجب کے لئے بھی لیا ہے لام تاجب کے لئے بھی آتا ہے حیرت کے لئے لی ایلا فی قریش حیرت ہے قریش پر کچھ نہ ایسی بھی ترجمہ کی ہے حیرت ہے قریش پر کہ روز بروز اپنی جہالت اور شرک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں حالکہ اللہ نے ان کو جمع کیا ہے ایک جگہ اللہ نے ان پر سے آفات کو دور کیا محبت اتفاق ان میں پیدا کیا اللہ تعالی نے تب بھی بود پرستی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں عجیب بات ہے یہ تو اچھا اب یہ جو ایلاف کا ذکر آ رہا ہے تھوڑی سی اس پر بھی بات کر لیتے ہیں ایک تو مطلب آپ کے سامنے کلیر ہو گیا نا الفت ہارمنی اچھا اب جو ہم نے یہ جو انسیسٹرز دیکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسی کا آپ نے دیکھی فارسائٹڈنس قسی نے کیا سوچا کہ سارے قبیلے والوں کو جمع کر لینا چاہیے تو کیا پاور بن گئے ہوں گے سارے کھٹے ہو کر اسی طرح جو حاشم ہے حاشم کون ہوئے عد مناف کے بیٹے ٹھیک ہے نا یعنی قسی کے کون لگے پوتے لگے جی ہاں حاشم جو تھے ان کو سب سے پہلے خیال آیا کہ اپنے باقی بھائیوں کو اور آس پاس کے قبیلے والوں کو جمع کر کے تجارت شروع کر دینی چاہیے ہم کو ہم ٹریٹ شروع کرتے ہیں بزنس شروع کرتے ہیں تو انہوں نے پیکٹس کر لیے تھے ادھر ادھر لوگوں سے قبیلے والوں کو ساتھ ملا لیا تھا سب کو جوڑا تھا اپنے ساتھ اس وجہ سے بھی ان کو آپ تو لگ سمجھتی ہیں ایلاف تو لکھا ہوا ہے آپ کے پاس پارے میں اصحاب الیلاف کہا جاتا تھا یعنی آپس میں الفت پیدا کرنے والے سب جڑ گئے ہیں آپس میں اس لیے کہ ٹریٹ کرنا ایک انسان کے بس کا تو نہیں تھا اس کے لیے تو ان کو من پاور چاہیے تھی تو حاشم نے نہ صرف اپنے بھائیوں کو جمع کیا بلکہ کچھ قبیلے والوں کو بھی ساتھ جمع کر لیا پھر کیا کیا یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے ان کو معنوس کر دیا اللہ تعالی نے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اس سے پہلے کیا تھا مکہ وادی غیر ذی ذرع قرآن میں ہم پڑھیں گے ایسی وادی تھی مکہ کہ جہاں پہ تو گھاس کا تنکہ نہیں اکتا اور مکہ میں کمانا بہت مشکل کام تھا کوئی زراعت نہیں ہو سکتی تھی کوئی تجارت نہیں تھی ان کے پاس کوئی ایسا پیشہ نہیں ان کو آتا تھا کوئی ہنر نہیں ایسا آتا تھا جس میں ایکزل کرتے ہوں تو یوں سمجھیں کہ مکہ والے ہمیشہ غربت ہی میں رہتے تھے ہینٹو ماؤت ہی رہا کرتے تھے کب تک جب یہ تجارت شروع ہوئی اس طرح سے کہ سردیوں میں یمن جائیں اور گرمیوں میں شام جائیں اس تجارت میں بڑا ان کو فائدہ ہوا خوب پیسہ بنا ان کا اور مکہ والے مالدار ہو گئے ایک معاش کا ذریعہ آ گیا ان کے پاس اچھا اب یہ یہ سوچیں ہم کہ بھی باقی عرب والے تجارت کیوں نہیں کر لیتے تھے جب تجارت کرنا اتنا ہی پروفٹیبل تھا تو سارے کر لیتے نہیں کر سکتے تھے عرب جو بلکل اس میں انارکی مچی ہوئی تھی ایک لولس لینڈ تھا بلکل وہ ہر جگہ ڈاگو ہوتے تھے لٹیرے ہوتے تھے قافلے لوٹ لیتے تھے مار پیٹ کے ختم کر دیتے تھے سب کو تو کوئی ٹرائول تو کری نہیں سکتا تھا تو یہ قریش کیسے ٹرائول کرنے لگ گئے ان کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا تھا اس لیے کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے بیت اللہ کی وجہ سے ان کی اتنی دھاگ بیٹھے ہوئی تھی لوگوں پر لوگ ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ڈاکو بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے ان کے قافلوں پر وہ کیوں کہ وہ ڈاکو بھی کسی قبیلے سے تو تعلق رکھتے ہوں گے اور اس قبیلے کا جو بت تھا وہ کہاں رکھا ہوتا تھا خانہ کعبہ کے اندر تو ڈاکٹر سرار جیسے کہتے تھے کہ ساروں کے بت تو ان کے پاس یرغمالی رکھے ہوئے تھے ہوسٹیج رکھے ہوئے تھے تو کوئی کو ٹچی نہیں کرتا تھا قریش کو اتنا بڑا ان کو ایڈوانٹیج حاصل تھا ہر جگہ ان کو فری پیسج مل جائے کرتا تھا نو ٹول ٹول فری ہر جگہ چلے جاتے تھے تو سپیشل ریسپیکٹ سپیشل ایمیونیٹی ان کو حاصل تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے تو جو حاشم تھے جنہوں نے کام شروع کیا جو مکہ کے سردار تھے اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ قریش جو تھے یہ سارے جب جمع ہو گئے تو اللہ نے ان کو جب آپس میں جوڑا اور اس سب مکہ میں آ گئے تو پھر ان کے پاس بیت اللہ کی تولیت آ گئی تھی بیت اللہ کی کیر ٹیکر کون بن گئے تھے قریش بن گئے تھے اور جس کے پاس بیت اللہ کی کیر ٹیکنگ تھی جو بیت اللہ کا متولی تھا وہ سب سے زیادہ پاورفل پوزیشن میں تھا پورے عرب میں تو یہ حاشم جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں جنہوں نے تجارت شروع کری یہ مکہ کے سردار تھے جب تجارت میں منافع ہونا شروع ہوا تو حاشم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فقیروں کو غریبوں کو سب کو منافع میں حصہ دیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے فقیر بھی امیروں کی طرح رہنے لگ گئے تھے اتنا آلہ ظرف تھا اتنی مگنانیں مٹی تھی اتنی سخاوت تھی ان کے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے احسانات یاد دلائیں کہ دیکھو لِی ایلہ فی قریش ایلہ فهم رحلت شتائی وصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَیْتِ لہٰذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا تو ان احسانات کی وجہ سے قریش کو چاہیے بتوں کی نہیں اس گھر کے رب کی عبادت کریں اور کعبی کی نسبت وہ کسی دیوی دیوتا سے نہیں کرتے تھے وہ خود بھی بیت اللہ ہی کہتے تھے اس کو اللہ ہی سے نسبت قائم کیوی تھی کہ اللہ کا گھر ہے تو یعنی ایک طرح سے افسوس ہے قریش کے حال پر کہ ہے تو بیت اللہ اور تم نے کس سے پوچھ کے اللہ کے گھر میں اتنے ساری دیویاں اور اتنے سارے دیوتاؤں کہ بت اور مجسمیں بنا کے رکھ دیئے کس نے اجازت دی تم کو تو تقاضہ ہے ان سے قریش سے کہ بت پرستی چھوڑ دو اور اب رہا کے معاملے میں انہوں نے خود دیکھ لیا کہ کوئی دیوی دیوتا کام نہ آیا ان کا خود کعبہ کے رب نے کعبہ کے مالک نے ہی کعبہ کی حفاظت کری تو اب تو حق نظر آ جانا چاہیے اتنی کلیر علامت اور اتنی کلیر نشانی دیکھ لی تو توحید دراصل ساری عبادات کی چابی ہے اور توحید کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں یہ جو عبادت کا جذبہ ہوتا ہے یہ تشکر کے ساتھ اٹھتا ہے شکر ادا کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر کسی کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کا احسان مانتے ہیں جس کو نعمت دینے والا حفاظت کرنے والا مانتے ہیں اس کی محبت کے ساتھ آجیزی کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں اس کو عبے کرتے ہیں out of love and respect تو یہاں تو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ اے قریش تم کو ثبوت مل چکا قابی کی اللہ نے حفاظت کری تمہاری بھوک اس نے دور کری اس کے گھر کی وجہ سے تمہارے قافلے امن کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں ورنہ ناممکن تھا تم تجارت کر سکتے امن والی جگہ بنائی مکہ کو ساری مخلوقات امن میں ہیں کوئی قاتل بھی اپنے اگر وہاں پہ پناہ لے لیتا مکہ میں اور کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اس کے اوپر مکہ میں قتل ہو ہی نہیں سکتا درخ نہیں کاتے جا سکتے جانوروں کو نہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے اتنے احسانات کرے تو لہٰذا کرنے کا کام کیا تھا ان کا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اس کی طرف ان کو ترغیب دی جا رہی ہے اور ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے رب بہاد البیت کیا خانے کعبہ خود کو پوجھا جانے والا بت ہے بعض دفعہ لوگ نون مسلمز کہتے ہیں کہ یہ تو خود ہمیں روکتے ہیں کہ ہم بتوں کی پرستش نہ کریں اور یہ خود خانے کعبہ کو پوجھ رہے ہیں ہم خانے کعبہ کو نہیں پوچھتے ہم ہجرِ اسوات کو نہیں پوچھتے تو لہٰذا ہجرِ اسوات کو خود کو سمجھ کے کہ یہ کوئی قسمت کا مالک ہے ناؤزباللہ کو اگر چومتا ہے تو یہ شرک ہے اس کا عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا بیت اللہ کے سامنے کہ اے ہجرِ اسوات میں جانتا ہوں تو پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتا اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو چومتے نہ دیکھتا اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا ہجرِ اسوات بھی کہتا کہ وہ کون آگئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے تو بات یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا مجھے بتائیں بیت اللہ کے غلاف کا ٹکڑا کسی کو مل گیا تو یہ جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے لوگ اس کے دھاگے کھینچ رہے ہوتے ہیں کوئی وہاں بیٹھ کے اور انشاءاللہ ہم بھی کبھی جائیں تو یاد رکھیں خانہ کعبہ کی دیواروں سے نہیں لپٹنا چاہیے اس کے غلاف کو محبت سے تو ٹچ کر سکتے ہیں پیار کی وجہ سے بعض دفعہ دل کرتا ہے انسان کا لیکن تبرک کے طور پر کیا یہ سوچ کے کہ اس کو ٹچ کرنے سے کچھ خاص عجر مل جائے گا مجھ کو یہ بات غلط ہے صرف کس دیوار کو ٹچ کرنا چاہیے یا تو ملتظم کو پکڑنے کا موقع مل گیا ٹھیک وہ اور بات ہے حجرِ اسوط کا تو ہم جانتی ہیں یا وہ جو حتیم ہے حتیم کی جو دیوار ہے جس کے اوپر پرنالہ لگاو ہے بس اس دیوار کو ٹچ کرنا چاہیے باقی جو تین دیواریں ہیں ان کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے تبرک کے طور پر نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ کام تو بعض دفعہ تو لوگ ایسے دیوانہ وار مٹی اور کیا کچھ وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں یا خانے کعبہ کے غلاف سے تبرک لے رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہیں اور اللہ کو پکارے ہیں وہ تو لوگوں سعودیوں کا بنائے ہوئے خانے کعبہ وہ غلاف تو وہاں جا کے فیکٹری میں بنتا ہے آسمان سے تھوڑی نازل ہوئے اور وہ خانے کعبہ عبراہیم علیہ السلام کا بنائے ہوئے اوریجنل تھوڑی ہے کس نے بنائے ہیں سعودیز نے بنائے ہیں نہ کریں سب کو پاکستانی بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں ایجپسٹنز بھی بہت کرتے ہیں یہ سارے کام اور پاکستانی تو بہت ملیں گے تو کہہ ضرور دیں کہ بھئی نہیں کرو یہ کام یا یہ رکنا یمانی کے پاس پہنچیں گے تو وہ چھوڑیں گے نہیں پیچھا اس کا حالکہ رکنا یمانی کو صرف ٹچ کرنا ہوتا ہے بس نہ اس کو دونوں ہاتھ لگائیں گے پھر اپنے اوپر ملیں گے پھر اپنے بچے کے اوپر بھی ملیں گے اور آپ کھڑیں اپنے باریک انتظار میں تو لہٰذا ان چیزوں سے بہت پریز کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور خان کعبہ کی طرف رخ ہم کیوں کرتے ہیں اللہ نے کہا اس لیے اللہ نہ کہتا ہم تو نہ کرتے کبھی بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کیا ہوتا ہم تو نہ کرتے تو لہٰذا اپنی نیتوں کو ہم پہچانیں ہم پہچانیں